آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ آج کل میڈیا والوں کے لیے بڑے ماشاءاللہ بیزی دن ہے خاص سور میں کراچی میں تو آپ لوگ بار بار آتے ہیں اور عزت اضائی کرتے ہیں مالی تو میں آپ کا شکر گزار ہوں میں حافظ نعیم صاحب کا اور ان کی باقی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے پاس آئے اور مصامہ بھائی سب کا مسلم بھائی آپ سب کا کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن کے نام پہ ایک خیرم سب نے لڑا جو ڈراما تھا وہ سارے دیکھتے آئے پندرہ جنوری کو بھی سب نے دیکھا ہماری آج بڑی ڈیٹیل میں اب میں یہ بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی کم از کم میرا ہمارا آپس میں رابطہ تھا اور میں جو پرسوں تین دن پہلے جو کماری میں جو میرے پہ زرداری مافیا نے مجھ پہ اور باقی ہمارے ایم پی ایس پہ سعید آفری دی اور جتنے ماں تھے موبین جتوئی اور سارے جو ایک پلانڈ اٹیک کر آیا تھا ان کی آفیس بھائی آپ نے مضمت کی میں آپ کی دماعت کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بشکر گزار ہوں سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے یہ ایسل میں میری نظر پر اختلاف رائے برکت کی باعث ہوتی ہے بشرت ہے کہ وہ آہ وائلنس میں تشدد میں نہ ہو اور آہ مقصد ایک ہو کہ اس ملکی کوئی بہتری ہو اور وہ کبھی بھی بیمانی سے یا زور کے ذریعے یا ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑی یہ جمہوریت کا عمل ہوتا ہے جو بندیاتی نظام الیکشن ہوتے ہیں اصل میں تو وہ نرسری ہوتی ہے جمہوریت کی اور وہیں سے لیڈرشپ نکلتی اور لوگوں کے جو مسائل ہیں روز کے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی ایم ایم پی اے اور وہ میریسٹر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بندیاتی نظام جب آتا ہے جب بھی ہوتے ہیں تو یہ شہر میں جو زرداری مافیا نے جو نظام پچھلے سلچلایا واہ ہے تباہی کا اسی طرح انہوں نے یہ پندرہ تاریخ کوئی الیکشن بھی کروایا اور اس الیکشن میں جو ہوا وہ میڈیا کی آنکھ نے بھی دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اور آج کل تو جتنے بھی ہیں جس کے پاس بھی یہ سمارٹ فون ہے وہ ایک اپنا ٹی وی چینل ہے ساری دنیا نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کل رات کو بھی ہمیں کوئی چیزیں بتا جلیے تو اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی ابجیکشنز اٹھائی ہیں ہمارا جو آج ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں جو ہمارا ایک جوائنٹ رد عمل جو پایا ہے وہ سب سے اپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ہم جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے چار رکنی دو ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی طرف سے رکن ہوں گے اور دو ہماری تحریک انصاف کے ہوں گے جو کہ جتنے فارم گیارہ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ہم ٹیلی کریں گے کیونکہ میں نے ایک خط لکھا ہوا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے بڑی ڈیٹیل سٹڈی اس کے اوپر ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ چالیس کے خریب یونین کاؤنسل کیسی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرائے گیا اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں اور ابھی میں نے حافظ بھائی کو ایک چنیسر کی مثال دکھائی کہ وہ فورٹی نائن کو کیسے ٹو فورٹی نائن کر دیا اور فیفٹی سری کو کیسے ٹو فیفٹی سری کر دیا اور چار سو ووٹ ناگے کر دی ہے وہ کوئی اس میں نہ ووٹ ہے نہ وہ ہے تو وہ فورم الیون ہمارے پاس سارے ہیں جماعت اسلامی کے بعد بھی سارے ہیں اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ الیکشن کے دوران بھی اور بعد نے بھی ہماری یہ باتچی چلتی رہی حافظ بھائی آہ نے آہ میں نے بھی ان کو کال کیا انہوں نے بھی مجھے کال کیا کہ فورم الیونس کے اوپر ہم اکٹھے بیٹھ کے ہم پہلے یہ سیٹل کر لیں گے کہ فورم گیارہ کے حساب سے ووٹ کر جل دانا چاہیے کیونکہ فورم گیارہ پہ پریسائٹنگ آفسر جو الیکشن کمیشن کا ممبر ہوتا اس کا گھٹھا لگا ہوتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی آکے فرشتے خیر فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے غلط کام تو شیطان کرتا ہے اگر اس کے بعد کوئی آکے یہ ڈال جائیں آہ آہ اور یہ ریزلٹ آکے پیشے کرے تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اور جو جو فورمز ہمارے پاس آہ آئینی طور پر اویلیبل ہیں ان فورمز پہ ہم اس کو ضرور اٹھائیں گے تو ہمارا پہلا یہ ہوا دوسرا اس کی وجہ ہے کہ منڈیٹ کا تحفظ ترانسپیرنسی ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی منڈیٹ کا تحفظ کرنا یہ ہر جمہوری جماعت کا فرض بھی ہے اور ملک کی اور صوبے کی اور شہر کی ترقی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ صاف اور شفاق عمل ہمیشہ رہے اسی لیے میں آخری بات حافظ بھئی آپ کی کرنے سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جب حکومت تھی تو خان صاحب کے ساتھ کیابنٹ میں کچھ دیڑ پونے دو سال در جو آخری تھے وہ ہر کیابنٹ میٹنگ میں شروع ہوتی تھی وہ پوچھتے تھے کہ ای وی ایمز کا جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس کا ہمیں اپڈیٹ دو یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ہم بات کرتے تھے اور سب جماعتوں کو ہم نے کہا جو حیزبیت جو اس میں اپوزیشن میں بیٹی تھی یا کہ آپ اچھا سولوشن آپ لیں ہیں پروپوز کر دیں کیونکہ اب یہ چکر ختم ہو جائے ابھی الیکشن ہو گیا ہے الیکشن ہونے کے تین دن تک کے باہر لوگ بیٹے ہوئے ہیں جناب اور چھے سو آٹھ اٹھ سو بارہ بارہ سو ووٹ کا الیکشن ہے آپ کہہ رہے ہیں جی ابھی یہ یو سی میں وہ ابھی ہم ووٹ نہیں گلے اس دن میں ایک شو میں بیٹا تھا میں فون پہ تھا حافظ بھائی یا شاید میرے پہلے اس میں تھے یا میرے باز بسی مدامی صاحب کا ہوتا ہوں تو وہ جب میں بات کر رہا تھا تو ٹی وی کی اوپر میں فون پہ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ وہ دکھا رہے ہیں بیلٹ باکسز امٹی ہو رہے نا وہ فٹیج دکھا رہے ہیں تو میں نے وسی مدامی صاحب سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ اپنی سکرین دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین ہی گل چل رہی ہے یعنی کہ دو ٹپے ہوتے ہیں بھائی ایک میں ہرا پرچی ڈلتی ہے ایک میں صبح ڈلتی ہے وہ ایک ہی ڈپے سے سب پرچیاں نکال کے دیکھا رہا ہے یہ ہی آپ کو سکرین پہ ہی غلط ہے ہمارے پاس کچھ ایسے ریزلٹ بھی ہے جس میں چیئرمن کو چار سوٹ زیادہ پڑ گئے وارڈوں سے دو پرچیاں کرتی تھی خیر وہ جو بھی ہوا اس کا اس کو ہم نے کلیارٹی لینے کے لیے ہم نے آہ ٹرانسپیرنی سے لانے کے لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے اور جب یہ کمیٹی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہفتے بھر کے اندر یہ سارا بیٹھ کے کمپائل کر کے لے آئی گی پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے پھر ہم آپ کو اپنا نیکسٹ آہ جو بھی ہمارا ہوگا آہ پرائیمل وہ ہم آپ سب سے آپ کو آگا کریں گے منڈیٹ کا تحفظ کرنا کراچی کی لوگوں کا وہ ہمارا فرض ہے اور میں آخری صرف جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز زرداری مافیا نے شہر کراچی کے ساتھ نہیں کی پچھلے پندر سال میں کہ کراچی کا شہر ان کو کبھی کسی وجہ سے بھی ووٹ دے سکے ہاں تباہی ضرور کی ہے چوری ضرور کی ہے لوٹ مار ضرور کی ہے قتل و غالت ضرور کی ہے کرپشن تو کوئی مطلب شروع سے آخر تک کوئی بیانی نہیں ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہونے والی اور جو جی آئی ٹیز بھی منی تھی نا وہ حافظ سعید حافظ نعیم نے بنائی تھی یا علی زہزی نے بنائی تھی وہ جو جی آئی ٹیز بنی تھی وہ ہمارے پہلے کی بنیویں تھی وہ ہم سے حکومت میں آنے کی پہلے کی بنیویں تھی اور بڑے بڑے داروں کے بڑے بڑے افسران نے اس پہ سخت کیا تھا تو یہاں تو وہ جی آئی ٹی تقلق تھی اگر وہ جی آئی ٹیز نہیں کے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ ہم یہاں حاضر ہوئے تھے ہمارے علی زیدی بھائی اور بلال غفار بھائی اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ یہاں موجود ہے مبین جتوئی صاحب اور سارے ذمہ داران اور ہماری ٹیم میں بھی اسامہ رزی صاحب ہیں سلیم عزر صاحب ہیں مسلم پرویز صاحب ہمارے پولٹیکل تمام اشیوز کو دیکھتے ہیں منیم زفر صاحب جنرل سیکیٹری اور پوری ٹیم ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے الیکشن پندر جنوری کو ہوا اور اس سے پہلے کہ جتنے حالات تھے اس پر بھی ہم اپنا موقع دیتے رہے اور جب یہ الیکشن پہلی مرتبہ نہ ہو سیا تھا اسی وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو آروز کے اور دی آروز کے تقرر ہیں اس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ تحفظات تھے بلکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر یہ سب چیزیں بھیجی تھیں جو پورا عرصہ گزرا جب یہ نومینیشنز ہو رہی تھی اس وقت بھی جو ہماری شکایت تھی وہ بھی الیکشن کمیشن میں موجود پھر تین مرتبہ ملتوی ہوا چوتی مرتبہ بھی ہو گیا تھا ملتوی لیکن ہم نے کہا حلقہ بندیاں جس طرح کی ہوئی بھی ہیں ہمیں بشدید اترازات تحفظات لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ دس سال بھی الیکشن نہیں کرائیں ان لوگوں کا مور تو یہ ہوتا ہے کہ کرائیں نہ تو اس لیے الیکشن ہونا بہت ضروری تھا وہ الیکشن ہوا لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور رائے سب کے سامنے اندازہ بھی ہے سرویز بھی ہیں اور اس کا ریفلیکشن مرپور طریقے کے شہر میں موجود ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں ہمیں لوگوں نے وڑ دیا اور یوسیاں بھی آئیں لیکن پھر اس کے بعد جو مارکہ شروع ہوا وہ پانچ بجے تک تو جو ہونا تھا وہ ہوا اس کی ساری شکایات ہم نے بھیجی ہوئی ہیں آپ نے بھی بھیجی ہوئی ہیں ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں لیکن پانچ بجے کے بعد جو پہلا مرحل آیا وہ یہ آیا کہ فارم ایلیوین اور ٹویلو نے مل رہے تھے اس کے لیے تگودو کی گئی اس کے لیے لڑائی کی گئی اس کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھے انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیے بارال رات گئے تک تین چار بجے تک بھی سب کو تو نہیں ملے لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں مل گئے اس کے بعد دوسرا مرحل آیا یہ آیا کہ جب فارم ایلیوین مل گئے تو جو نتیجہ فارم ایلیوین کے مطابق اس کو بدلنا شروع کر دیا جب اس کو بدلنا شروع کیا تو وہ نمبرز جو ایک واضح طور پر جو چیز چل رہی تھی وہ آگے پیچھے انہوں شروع ہو گئے تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ بھائی جو نمبرز تھے ان کا تحفظ بھی کرو اور پھر ریکاؤنٹنگ کا جو پروسس شروع ہو گیا اس میں جو ہے وہ یوسیاں کھانی شروع ہو گئی اس ساری صورتحال پر ظاہر ہے کہ ہم نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا اعتجاج بھی کیا اور اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ دو واقعات جیسے ہوئے ایک ہمارے علی زیدی بھائی اور ان کی ٹیم پر حملہ ہوا اس کی ہم نے شدید مضمت کی آج بھی کرتے ہیں اور ایک ہمارے ملیر ہالٹ پر جب زیلہ ملیر کی ایک ریکاؤنٹنگ کے موقع پر وہاں پر ہمارے لوگ جمع ہوئے تو باقاعدہ اٹیک ان پر ہوا اس ساری صورتحال میں جب ہم اعتجاج کر رہے تھے تو سی ایم صاحب کا میپ پاس فون آیا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا ہے جائز مطالبہ ہے ہم آپ کے منڈیٹ کا اعترام کرتے ہیں آپ ہمارے منڈیٹ کا اعترام کریں لیکن جائز تو آپ اس کی ریکٹیفیکیشن کریں اس کو ٹھیک کریں گے تو باتچیت ہوگی ورنہ کیسے باتچیت ہوگی تو بہرحال انہوں نے پھر ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہمارے پاس اور ہم نے ان سے یہ بات کی کہ بھئی آپ اپنے لوگوں کو جہاں سے بھرپور طریقے سے آر گئے تین آزار چار آزار دو آزار ڈیڑھ آزار کے فرق سے اب وہ ریکاؤنٹنگ کے درخواستے دے دے کر نتیجہ بدل رہے ہیں اور ریکاؤنٹنگ کا پھرا پروسس جو ہے وہ گورنمنٹ کو فائدہ پہنچانے والا اور پیپس پارٹی کو فائدہ پہنچانے والا ہے تو آپ اپنے لوگوں کو جب تک آپ یہ سلسلہ روکیں گے نہیں ہم آپ سے باتچیت نہیں کریں گے انہوں نے اس کو کسی حد تک روکا ہے لیکن اب بھی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ شکوک و شبات ہوتے ہیں کہ یہ سارا عمل چونکہ کوئی چیز سیکیور نہیں ہے آپ دیکھیں بیلٹ پیپر سیکیور نہیں ہے تھیلے سیکیور نہیں ہے آروز آپ پتہ انفلوینس ہیں ظاہر ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے چور ہیں لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ذمہ داری سے اپنے کام کو کیا ہے تو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو نہیں کرے گا اس کو غلط ہی ہوا ہے وہ سیلیکشن میں جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے کچھ چیزوں کا تعلق ٹیلیکشن کمیشن سے وہاں پر ہم نے ریکورٹ کیا ہوا ہے اس پر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں ایکسچینج آف نوٹس کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ جیتے ہیں ہم جیتے ہیں میں کہتا ہوں اگر جائز طریقے سے پیپرس پارٹی بھی جیتے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر لوگ جو ہیں سب کے باوجیوں کی ان کو بڑھ دے سکتے ہیں لفظ جائز ضروری ہے ہاں تو اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہم اس سب کے منڈیٹ کا اعترام کریں گے لیکن اس کے لیے کم از کم جائز ہونا ضروری ہے اور کسی بات یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ بھی طے کیا کہ فارم الیون ان کے پاس بھی انہوں نے کہا ہمارے پاس سب موجود ہیں اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں تو ہم اس میں بجائے اس کے کے الگ الگ کریں تو یہ تو پورے شہر کے منڈیٹ کا معاملہ ہے اور جو بھی جیتا ہے اس شہر کے ہم کہیں کہ صاحب اب تو جو ہونا تھا ہو گیا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو اس منڈیٹ کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے شہریوں کا یہ فرض ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم شہریوں کے ڈالے گئے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں تو اس کے لیے پھر ہمارا اتفاق ہوا کہ کمیٹی بن جائے دو افراد پی ٹی آئی کی طرف سے دو جماعت اسلامی کی طرف سے ہم ایکسچینج آف نوٹس بھی کریں گے ایکسچینج آف ای فارم بھی کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے لے لی گئیں وہ واپس مل جائیں ایک میں پوری بات کر لوں دوسرا جو ایجنڈا تھا جو ہم نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے اب جو بھی ہے جتنی سیٹیں بچ گئیں جتنا ہم تحفظ کر سکے اس سب کے نتیجے میں بھی ایک ڈائریکشن سامنے آ رہی ہے تو اس میں ہمارا اس میں نکتہ نظر یہ ہے کہ ہم ایک کنسنسس ایک اتفاقی رائے شہر میں پیدا کریں پرماد ہوتا ہے خود الیکشن میں اتنے کمپرومائز چیزوں کے ساتھ ووٹرلسٹوں کے ساتھ القبندیوں کے ساتھ اس پورے پیٹرن کے ساتھ جانا یہ ایک کمپرومائز تھا جو ہم نے کیا ورنہ ظاہر یہ بات ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اتنی چیزیں خراب ہو اور الیکشن بھی ہو رہا ہو لیکن ہم میں پتا ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا بالکل اسی طرح سے سب چیزوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گروہ گوڑ اگر ہم تھی سکتے ہوں سب لوگ شہر کی بہتری کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ادھڑ گیا ہے اجڑ گیا ہے جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا میر بنائیں گے اس پہ ہمارے میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی زیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا الیکشن کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کلمہ خیر کہا ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کیا خیر مقدم کہا میں نے بھی ان کو کہا اور ہم نے اس وقت بھی دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اپنے اپنے منڈیٹ کے تحفظ کے لیے تو ہم اس پر قائم ہیں اللہ کا شکر ہے اور اس کے لیے کمیٹی بھی ہماری بنی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے جس میں یہ کنفرنٹریشن جو بھی پولٹیکل ہے سارے اختلاف رائے کے باوجود ہم شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایک مشترکہ چیز کے اوپر اکھٹے ہو جائیں اس کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ان کے بھی فورمز ہیں ان کی اپنی پارٹی ہے یہ بتائیں گے آپ کو لیکن ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا رول پلے کر سکتی ہے اور جماعت اسلامی کنسنسز میر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس شہر کی خدمت کے لیے تیار ہے اور اتنا ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے ظرف بھی ہے کہ ہم پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ظاہرے جو ہمارے ایسے دوست ہیں جس کے ساتھ ہم ہم نے پہلے بھی ملکر الیکشن لڑا ہے دوہزار پندرہ میں ہماری ان سے کمیونکیشن بھی ہے باتچیت بھی ہے اور سارے اختلافات کی باوجود ہیں ہم اپنے پریس کانفرنسوں میں کرتے ہیں یا اپنی اس میں سب کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشنشپ بھی ہماری ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہماری مدد کریں تاکہ شہر ڈیولپ ہو شہر کے ساڑھے تین کروڑ دوگ اب کچھ سکون کا سانس لے سکیں بس اس درخواست کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے تو یہ دو اہم ترین مسئلے تھے ایک منڈیٹ کے لیے تو ہم نے اس کے تحفظ کے لیے تو ایک گروسری کی سپورٹ کمیٹی بنا دی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری طرف سے یہ پیشکش ہے اور ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ کنسنسس جو ہے وہ دیولپ ہو جائے شہر میں تفاقر آئے اور متفقہ میر کے طور پر آپ جماعت اسلامی کو اگر قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہم سب مل کر شہر کو آگے بڑھا سکتے ہیں اچھا حافظ اب کریں گے بھر میں صرف حافظ بھائی یہ آپ کی بات ہماری میٹنگ میں بھی ہوئی میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے نا یہ کلیریٹی ہے ہمارے پاس ڈیسیشن ویکنگ میں یہ فیصلہ تو ڈیسیشن ہو چکا ہے کہ ہم نے کسی بھی فورم پہ کسی بھی آم لیول پر ہمارا غرداری مافی کے ساتھ کوئی رول ہوئی اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد کا جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جیسے آپ نے ارس کیا ڈیفرنٹ فورمز ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ڈیولز ہیں لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کر کے تو پھر بھی گیٹ بیک انشاءاللہ جو ہوگا شہر کے لیے بہتر ہوگا شہر کی تباہی کا ذمہ دار کراہ دیتے ہیں وہاں بیڈی آئی کو بھی دے رہے تھے کہ بیڈی آئی نے بھی جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں بھی چار سال کراچی کو اگنور کیا تو کیا اس رائے سے آج تھوڑا سا آپ ہٹیں گے اپنے پرانے اچھنپنٹ سے ایک تو یہ چیز دوسرا کے سب سے پہلا اچھا دو باتیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے اوپر ہماری تنقید تھی یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی کر سکتے ہیں یہ وفاقی حکومت میں تھے جب حکومت میں اب جماعت اسلامی کا مہر بنے گا تو کیا کوئی تنقید نہیں کرے گا غلطی ہوگی تو تنقید کی جائے گی یا جس کو کوئی غلطی سمجھے گا تنقید کی جائے گی جو قابل اصلہ ہوگی اس کی اصلہ ہوگی اور جو غلط فہمی ہوگی اس کا ازالہ کیا جائے گا بلکل اسی طریقے سے ہماری اگر ان کے اوپر ان کی خوصیت میں جو ان کو منڈیٹ ملا اور وفاقی حکومت تھی تو جو تنقید تھی ہم تنقید کرتے تھے یا اپنا جواب دیتے تھے ہم اس پر قائم ہے یہ اس پر قائم ہے اس پر کیا فرق پڑتا ہے تو کیا اشترا کے عمل نہیں ہو سکتا اس کے بعد پولٹیکل پارٹیز میں تو اپنے پورے لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا جائے اور اپنا پوری بات لوگوں تک پہنچائی جائے اسی تہذیب کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ اپنی باتچیت کو آگے بڑھایا جائے ہم تو اس کے قائل ہیں پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بھئی ہم ان سے کون سی ایسی چیز خودانہ خاص سے ہم گالم گلوچ نہیں کرتے میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرتا میں تو جس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہوں آج بھی اس پر قائم ہوں تو لیکن اس سب کے باوجود باتچیت تو ہوتی ہے نا باتچیت تو کریں ہوں گے نا باتچیت کے بغیر کیسے مسئلہ حال ہو سکتا ہے پولٹیکل اس میں آپ اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں تو بات تو کرتے ہیں نا تو اس لیے ہمارا ایک ہے دوسری بات آپ نے کہا گئی تھی نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو نمبر پوزیشن اگر ہوتی نہ یقین کریں تو ہم مجموج میں ہماری پارٹی میں کتنا حوصلہ ہے کہ ہم ان کو مبارک بات بھی دیتے اور ان سے یہ کہتے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ جائیں نہ جائیں آپ میر بنائیں ان کی پوزیشن نہیں ہے نمبر من یہ بات ایک حقیقت ہے نمبر آف ووڈز کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور نمبر آف سیٹس کے اعتبار سے بھی نہیں ہے ابھی پچیس تاریخ کو جو نتیجہ الیکشن کمیشن میں آئے گا نا چھے سیٹوں گا اور جتنی چیز اب ہم نے ظاہر ہے کہ ایک دوسری سے ایکسچینج بھی کر رہے ہیں جو فارم الیون موجود ہیں اس کے مطابق اور جتنی شکایات وہاں پر موجود ہیں اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو اس سارے عمل کے باوجود جو الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران ہوا پانچ بجے کی پوزیشن کے بعد بھی ان کی پوزیشن نمبر من نہیں ہے اب یہی تو بات کر رہے ہیں ان سے کہ پہلے آپ ہمارا منڈیٹ تسلیم کریں پھر کوئی بات ہوگی اگر پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ اگر پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں تو بھی آپ کو وہ اتنی خوشی سے تو میئر کراچی نہیں بنائیں گے آپ کو ایک تیرات اور اتظامی معاملات پر یا مالی معاملات پر پیچھے رکھیں گے اگر آپ حلیق انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور وہ گولڈن نمبر لے لیتے ہیں سیٹی کانسل کے اندر جو آپ لوگوں کو چاہیے تو بھی وہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے تو آگے اگر آپ میئر کراچی بن بھی گئے تو مالی معاملات اور اتظامی معاملات کو ہاتھ میں لیتے ہیں کیا علاہ ملا لیتے ہیں دو بات ہیں دو بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پہلا مسئلہ ہے نتیجہ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں ہم اگلی بات کیوں کریں جب تک کہ جس کا جتنا منڈیٹ ہے وہ آ جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے یہی یہی وہ بات ہے جس کے خدشات اور یہ سب پیدا ہو رہے ہیں ایک کنسنسز اگر ڈیولپ ہو سکتا ہو تو اس کی ایفرٹ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اب اس کے بات کیا ہوگا یہ پارٹیوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے اپنے فورمز ہیں پی ٹی آئی کے اپنے فورمز ہیں ان کی اپنی لیڈرشپ ہے ہماری اپنی لیڈرشپ ہے پیپس پارٹی اپنا اختیار رکھتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں نمبر ون یہ کہ سب ایک دوسرے کے منڈیٹ کا اعترام کریں اور جو جیتا ہے وہ جیت جائے جو ہارا ہے وہ ہار جائے اور دوسری بات یہ کہ خواہش اور ریکویس یہی ہے کہ کنسنسز ہو جائے ایک منٹ ایک منٹ میں میں ایک ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان دونوں باتوں میں دیکھیں میں نے جو شروع میں آپ سب کے سامنے عرص کیا اختلاف رائے میں برکت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی اکلے کل نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی ہے سمجھ لے شخص دنیا میں کہ اس کو سب آتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ایسے کر ہم اختلاف رائے میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہمارا ان سے بہت چیزوں پر اختلاف رائے رہا ہے ہوگا رہتا ہے لیکن تیزیب کے دائرے میں جماعت اسلامی کے کسی ممبر کے اوپر اگر پولیس کی یہ ریپورٹ ہو یا تحریک انصاف کے کسی ممبر کے اوپر اگر پولیس یہ ریپورٹ کرے کہ وہ یعنی کہ ایسے غیر قانونی کام میں میں نام نہیں لینا نام بھی نہیں لیتا کہ وہ ہے تو وہ پارٹی سے اس کو خارج کیا داتا ہے ہم نے کیابنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ہماری اپنی حکومت تھی عمران خان وزیر آزم تھے ہماری کیابنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر اگر کبھی کوئی الزام لگا کوئی ان کے اوپر کیس آیا کوئی نیپ کی انکوائری ہوئی ان کو کیابنٹ سے ہٹ آیا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ جائیے اپنے آپ کو انیسنٹ پروف کی دے پھر آپ واپس آ جائیے گا اگر آپ کر سکے یہ کئی دفعہ ہوا کئی مزرعہ کے ساتھ ہوا اور کلیارٹی مانگی گئی یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ اگر کوئی بھی لاو انفورسمنٹ ڈیجنسی چاہے آپ اسے غلطی الزام لگاؤ آپ پہ الزام لگائے اور آپ اپنے آپ کو کلے اس ملک میں سپریم کورڈ موجود ہے اس میں ادارے اصاف کے موجود ہے آپ کلیار کر آئے ہیں اپنے آپ کو پھر آ جائے لیکن اگر اس کے اوپر پانی پھرکا جائے اور کوئی برا میرا نہیں خیال کی تبھی میں نے سنا ہو کہ آپ نے سنا ہو نہ انہوں نے کبھی سنا ہوا کہ ہم نے کبھی ایسے گیا ہو کہ کلیار رہی کہ کوئی آ گیا ہو تو چونہی اتنا بڑا اقرام میں جی تو فخار ہو جاتا ہے تو یہ اگر آپ میں میری آپ تو انٹیگریٹی کی اوپر کوسٹن کبھی نہیں ہوتا ہے اختلاف سرائے کی کوئی صاحب یہ بتائیے کہ مطلب یہ بات تو بکر کیلئے رہے گا کہ میر کے لیے اگر جماعت اسلامی سے کوئی امید بار ہے وہ حافظ نہیں مرہا یہ تو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے اب آپ جس سے بھی بات کریں گے اس فیصلے کے تحت کریں جی جی جو آپ کو میر کا عوضہ دے گا باقی باتیں باتیں کریں گے اس طرح جب میر کے عوضے پر بات چیت شروع ہوگی کسی پارٹی سے کسی ایک پارٹی سے تو پھر ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی کی ہماری جو کراچی کی شورہ ہے اس نے اور امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی منظوری دی ہے میں خود کچھ نہیں ہوں ہماری جماعت ہے اس کا فیصلہ ہے تو اور یہ بات بھی ہمارا فیصلہ یہ فیصلہ تو اب تک ہے کہ میر کے علاوہ ہم جو ہے نا کمپرومائز نہیں کریں گے پہلی بات تو یہ بتا ہے نا ظاہر ہے یہ بات تو بالکل واضح لیکن میں ابھی اس پر بات ہی نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں منڈیٹ تسلیم کرو اور اس کے ساتھ کنسنسز اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہیں اور ہم بات اس وقت شروع کریں گے جب نتیجہ جو ہے واضح طور پر سامنے آ جائے گا اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں میں صافیوں سے بھی اور آپ سے ضرور کیجئے گا کہ یار یہ ان کے ساتھ نہیں گئے تو وہ کام نہیں کرنے دیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے کہیں یہ بات ان لوگوں سے کہیں کہ جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت چلا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم میرے پاس نہیں آگا تو میں یہ پیسے آپ کو نہیں دوں گا یہ کسی کے کسی کے ذات کے کسی کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم لیں گے میں تو چاہتا تھا وہ الیکشن لڑے اس لیے کہ دیکھیں ایمکیوم میں چاہتا تھا کہ وہ الیکشن لڑے اور میں نے آخر تک اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ الیکشن لڑتے اور انہیں پتہ جل جاتا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے انہوں نے بائیکارٹ کا جو فیصلہ کیا وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور ان کو اختیار حاصل ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے آخری گھنٹے تک اس بات کی کوشش کی کہ الیکشن نہ ہو اور اگر یہ کسی جنون مسئلے پر ہوتا نہ تو ہم یہ بات سمجھ سکتے تھے لیکن اگر حلقہ بندیاں مسئلہ تھا اور تھا ہم نے تو کمپرومائز الیکشن لڑا تو انہیں ریجیم چینج کے موقع پر کم از کم یہ کام تو کروا لینا چاہیئے تھا نا جب انہوں نے اس وقت یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن ڈیلے کروا رہے تھے ہلقہ بندیوں کے لیے نہیں کروا رہے تھے میں ایک پیٹ اس میں ہاتھ کر دوں جی دیکھیں چار حلقے ہم نے یعنی کہ فارم ایلیونز ان کے ہمارے پاس سے وہ چار حلقوں وہ چینج ہوئے ان کا ریزلٹ ابھی چالیس کا خط نکھا ہوا ہے جب وہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد کلیریٹی آ جائے گی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کلیریٹی آ جائے گی دوسرا یہ بھی ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جو حالات ہیں فیڈل گورمنٹ اور انشاءاللہ 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 اگلی دفعہ صوبائی حکومت بھی ہم منائیں گے اور پھر اصل اختیارات دیں گے میئر کو جو بھی ہوگا میئر کہ میئر کے اختیار ہوتے کیسے ہیں ڈیوالف ہوتا کیسے ہیں آرٹیکل ون فورٹی کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا کیسے ہے یہ سوال مجھے دوہزار پندرہ میں بھی پوچھا گیا تھا اب اگلا الیکچن ہوگا پھر جواب دوں گا آپ کے پاس کس پاکی آئی تھی تو اس میں بھی ٹیڈ ناوک ہو گیا تھا جو آپ سے مراکان سنو نکی تھی آج بھی آپ امید آپ کو ہے یا آپ آیوس ہو کے جا رہے ہیں نہیں دیکھیں ان سے بھی ہم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ نتیجہ صحیح کرو یہاں بھی ہم نے پیشرفت کی ہے کہ نتیجہ صحیح کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے کمیٹی تک بنا دیئے تو میرے تو خیال ہے کہ ان سے ہم نے کہا انہوں نے دیکھیں یہ بات جتنی ہے وہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک جیسچر دیا کہ مزید جو ہے وہ قبضے کچھ رکے لیکن ابھی بھی ہمیں خطرہ ہے جب تک آروز کے پاس معاملہ ہے بات ہی یہ کی تھی کہ بھائی ساری باتیں بعد میں ہوں گی پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ نتیجہ ٹھیک کریں اور آج ہم نے یہاں پیشرفت کی ہے تو درخواست ہم نے کنسنسز کے لیے جو ہمارے نقطہ نظر ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دی ہے یہ اپنا فیصلہ کریں گے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ پچھا سوالہ آپ نے کیا گیا الیکشن سنجھ میں دو فیزز میں ہوا جو پہلا فیز ہوا وہ بھی آنک کی کیمرہ کی آنکھ نے دکھایا اس میں خون خرابہ بھی دکھایا اس میں ایک بڑی ایک مزائیہ بلنے کے ویسے تو بڑی افسوسناک تھی لیکن پڑھنے سے بڑی مزائیہ قبر تھی کشمور میں ڈاکوں کی اور پولیس کی باتچیت تیپ آگئی ڈاکوں نے ڈب میں واپس کر دی ہے یہ اخبار کی خبر نہیں ٹی وی کی بھی خبر تھی کہ کشمور میں ڈاکوں اور پولیس کی آپس میں باتچیت ہو گئی ہے اور ڈاکوں نے بیلٹ کے ڈب میں واپس کر دی ہے الیکشن ختم ان کے رات کو دس بڑی ہے چلا تو یہ الیکشن بھی دیکھا ہم نے اس وقت بھی مسترد کیا تھا ہماری جی ڈی اے ہماری پارٹنر تھی ہے وہ جی ڈی اے والوں کے ساتھ ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا اور اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے اوپر بھی ہمارے تحفظات اتنے تھے کہ میں عصد عمر صاحب نے تو پریس کافیس کر کے انڈورس کر دیا میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے یہ تو تماشا ہوا ہے جو ساڑھے گیارہ بجے تک ساڑھے دس بے تک تو بولنگ ہی شروع نہیں ہوئی ساڑھے بارہ بجے آدھے سے آدھا شہر میں بولنگ شروع ہوئی جو تماشے ہوتیتے رہے وہ مارکس لگا کے لوگ گس رہے ہیں ٹھوک رہے ہیں مار رہے ہیں ساری دنیا نے تماشا دیکھا دیکھیں وہ اپنی جنگہ جنگہ ہم جاری رکھیں گے لیکن پروسس تو ہے نا یہ ٹرانسپیرنسی لائنگ یہ تو اس سے لیکچن ہوں ہاں اوپر سے سیون ایٹ یا کاٹے چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے حافظ بھائی یہ سنیں میں اب آپ کو یہ آن ہے دادو میں آج سے یہ سلاب سے پہلے جو دادو الحمدللہ میڑم جید گئے ہیں وہاں ہماری ٹاؤن کمیٹی بھی آ رہی ہے اور حیدر آباد نے بھی ماشاء اللہ ہم نے ہمارا تیسرہ ٹاؤن بھی آ جائے گا دو ٹاؤن تو ہم جیت چکے سویپ بھی کر گئے شاہ فیصل اور اور ابھی انشاءاللہ سرفراس ٹاؤن بھی آ جائے گا اس پہ بھی یہ دو نمری کر رہے ہیں اس پہ ایک آدیوسی کے اوپر دو اس پہ یہ کھیل رہے ہیں انشاءاللہ وہ آ جائے گا اب آپ کو پتہ ہوں دادو میں جناب ابھی فلٹ سے پہلے لوگوں نے ایک پورا امن مظاہرہ کیا پورا امن مظاہرہ پانی کی قلت میں انہوں نے تین چار کا نام لے کے تین سو پچھتر تین سو اسی لوگوں پہ ایٹی اے کاٹ دی اس پہ لے دیا نامعلوم افراد جو جائے ادھر سرے فارم لینے الیکشن کا اس کو ریس کر لیں کہ تم ایٹی اے میں ہو آقی یہ سیون ایٹی اے لگا سو اس طرح کا الیکشن نہیں ہوتا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ کی آخری کرنے جو آپ انتخابات بہت جلد ہونے جا رہے ہیں تو کیا اس میں جماعت اسلامی اور پیڈی آئی سن میں کوئی ایڈیسمنٹ یہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس میں گھیل رہے ہو فیس ابھی اس کا تو ابھی یہ میرا ختم ہو جائے لڑائیم تم اچھا ہے ایک 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 بات ہے یہ ہم جو ابھی ہمارے ساتھ لوگوں نے احتجاج کیا اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کیا لیکن میں یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ اس پر جو ایف آئی آئرے کاٹی گئی ہیں اور وہ درشتگردی کی کلاوس تک لگا دی گئی ہے اس کو حکومت کو چاہیے کہ علی زیدی صاحب پر بھی اور جو بھی ہمارے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر بھی لگائی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے